یا صاحب الزمان الاجم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیو ویور سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام منجی بشریت میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان گدیر کم میں جہاں مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا وہیں اس بات کو بھی واضح کر دیا تھا کہ جب ہمارے وقت کے امام امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ایک اور بات ہے جو ہم تمام جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ہمارے وقت کے امام امام مہدی علیہ السلام کربلا کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا بدلہ بھی ضرور لیں گے اسی پروگرام میں آج ہم ڈسکس کریں گے ان تمام ٹاپکس پر لیکن آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا ظلفکار مہدی صاحب کا سلام علیکم مولانا صاحب سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ جب بھی بات آتی ہے وقت کے امام کی امام مہدی علیہ السلام کی ہم ظہور کی دعا بھی کرتے ہیں اور خاص کر ماہ محرم میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب وقت کے امام آئیں گے تو امام حسین کا بدلہ لیا جائے گا انتقام لیا جائے گا تو یہ کس طرح ہوگا یا اس وقت کا کس طرح کیا حال ہوگا کیا سیچویشن ہوگی دیکھیں دیکھیں ہم نے یہی آپ کے سامنے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام چونکہ اللہ کے ریپرزنٹیٹیو ہے چونکہ اللہ کے ولی ہیں چونکہ اللہ نے انہیں پردے غیب میں رکھا ہے اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا کو جنت بنایا جا سکے دوسرے طرف سے الفاظ بدل کے کہہ دیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کا حق مل سکے بلکل ٹھیک تو اب ایک سوال ہوتا ہے اور بہت نیچرل سوال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا مرکز اپنی طاقت کا مرکز اپنی نولیج کا مرکز اپنی ہدایت کا مرکز ان سب چیزوں کا مرکز بنایا تو اب ایک سوال یقینی ہے کہ وہ کیسے آئے گا اور ان ظالموں سے انتخاب لے گا تو ہم نے گزشتہ ہفتے اپیسوڈ میں یہ کہا تھا کہ ان کا امام زمانہ علیہ السلام کا ایک ٹائٹل کیا ہے منتقمو من الظالمین ظالموں سے انتقام کرنے والا لینے والا ظالموں سے بدلہ لینے والا خوب اسی میں آپ دوسرا جملہ پیغمبر کا سن لیجئے اے انسانو آگاہ ہو جاؤ کہ جتنے بھی ولی خدا کو قتل کیا گیا ہے ان سارے جو ہے جتنے اولیاء کو قتل کیا گیا ہے ان سب کا بدلہ لینے کے لیے وہ آیا ہے اس کو اللہ طاقت دے گا کیا طاقت دے گا کہ وہ ہر ایک سے بدلہ لے سکے جو اللہ ایک اور جملہ آپ دیکھئے اسی میں ہے کہ جو دعا ندبہ کی شرعہ میں آیا ہے وَعَيْنَ الطَّالِبُ بِزْزُحُولِ الْأَنبِيَاءِ وَعَبْنَاءِ الْأَنبِيَاءِ کہا ہے وہ جو ظالموں سے انتقام لینے والا ہے انبیاء کی اولاد کا اور پیغمبر کی دوسری اولاد پیغمبر کہو پیغمبر کی اولاد اور کہا ہے وہ جو کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لیں دیکھئے تو اب ظاہر شیوہ تا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ نیچرل ہے پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ ہر ظالم سے بدلہ لے گا اور ہماری روایتیں کیا کہہ رہی ہیں دعا ندبہ میں کیا آیا کہ یہ خالی ظالم سے نہیں ہے جو اللہ کے ولی ہے اللہ کے دوسر ہے بلکہ آپ الفاظ بدلے گئے آج دنیا میں مثلا افغانستان میں بے گناہ شیہوں کو مار دیا گیا مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے مار جمعہ پڑھتے ہوئے مار دے رہے ہیں مثلا حج کرنے ہوئے مار گئے کربلا احراق میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے جو ہے زباہ کر رہے تھے سترہ سترہ سو جوانوں کو زباہ کر دیا گیا کیا خطہ تھی بے گناہ تھے بے گناہ تھے جی ان سب کا بدلہ لینے کے لئے اللہ نے کیا کہا کبرا ہو نہیں پریشان نہ ہو دنیا بغیر حاکم کے خالی نہیں ہے میں یہ سب دیکھ رہا ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دیکھی نہیں رہا ہے جو چاہے انسان دنیا میں کر لے نہیں میں نے سب کا انتظام کر کے رکھا وہ تو چھوڑ دیئے ایک چونٹی کو بھی اگر آپ نے ظلم کیا تو اللہ کر رہا ہے اس کا بھی بدلہ لیں گو خوب تو ایک ہی ہے اب ظاہر سی بات ہے جس کو اتنا بڑا مشن دے کر اللہ نے بھیجا ہے اتنا بڑا مشن ابھی دیکھ کرپالا ایک سٹھ ہی جنیم ہوئی گی آج کتنے سال ہوگا ہے چودہ سو پہتالیس چلنا ہے کتنے دنیا میں ہر روز ظلم ہوتے ہیں تو اگر انتقام لینے والا نہ ہو تو واقعا پھر اللہ کی حکومت اللہ کی حکومت ہے نہیں کیا لیکن محمد صاحب اگر ہم نظر دالیں ورلڈ پر ورلڈ پولیٹکس پر تو آج ہم دیکھتے کہ کئی سارے سوپر پاورز ہیں ٹیکنالوجی اروج پر پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی شروعات سے جو ظلم ہوا وہ دنیا کے آخر تک جو بھی ہوگا ان تمام چیزوں کا بتلا لیا جائے گا انصاف ہوگا تو جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ کس طرح ان سوپر پاورز کے سامنے کھڑے ہوں گے کس طرح وہ ڈیل کریں گے ان چیزوں کے ساتھ تاکہ آج تو ٹیکنالوجی بھی کافی ہے ٹھیک ہے اروج پر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلئر بومز کے بارے میں بات ہوتی ہے نیوکلئر ویپنز یوز کرنے کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کس طرح انصاف لیا جائے گا کہ وہ بھی اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے انصاف لیں گے دیکھو خود رسول اللہ نے اس سوال کا جواب اسی غدیر میں دیا ہے دیکھو کتنی عجیب بات ہے آج ہم سوچتے ہیں کہ رسول اللہ کہاں سندس ہجری بلکل ٹھیک اور آج چودہ سب پہتالیس ہجری کتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویجن تھا یہ جو سوال آج آپ یہاں کر رہے ہیں اس کا جواب پہلے دے دی کہ بھئی اتنی طاقت کروارے مالے ہوں گے لوگ تو کیسے اکرم کریں گے اور اب یہ طاقت بڑھتی جائے گی بڑھتی جا رہی ہے اور ہوتی جا رہی ہے تو کیسے کریں گے اب سنیے رسول اللہ نے اسی خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا اے انسانوں دیکھئے کتنی عجیب بات تھی سوال لاکھ انسان تھے کوئی مائک نہیں تھا یہ بھی کہ رسول اللہ کا موجزہ تھا سوال لاکھ لوگوں اور سب تک آواز پہنچ رہی تھی یہ کیا کہہ رہے تھے یاد رکھو انسان جو میرے بیٹے کے پاس کے سامنے آئے گا جو اس کے ساتھ دے گا یاد رکھو صرف میرا بیٹا کامیاب ہوگا اس کے بعد والا جملہ سنیے وَلَا مَنْسُورَ عَلَيْهِ کوئی آدمی میرے بیٹے کے خلاف ساری سپر پاور طاقت جمع ہو جائے گی تو ابھی اللہ میرے بیٹے کو کامیاب بنائے گا ان کو کبھی بھی اب ایک سوال ہے کہ بھئی کتنا کیسے جواب نے بجید کیسے اللہ کے رسول نے کیا آجب جملہ فرمایا اللہ اے انسانوں جان لو اِنَّهُ الْعَرَّافُ مِنْ بَحْرٍ عَمِيقٍ کہتا ہے تمہارے ذہن میں دریا کی گہرائی کتنی ہے آپ جانتے ہیں میں ایک دن دیکھ رہا تھا بھئی سمندر کتنا گہرا ہے ٹھیک ہے تو ایک جگہ آپ جائیں گے مثلا سو میٹر گہرا ہے ایک جگہ جائیں گے پاچ سو میٹر گہرا ہے اب بھی یہ آواز کتنے میٹر تک جائیں گے تو سنائی دے گی اس کے نیچے جائیں گے تو ہو بھی نہیں سنائی دے گی اس کے نیچے جائیں گے تو اور سورج کے روشن ہی نہیں پہنچے گی اس کے اور نیچے جائیں گے تو اس میں فرمایا کہ اگر آپ 20 کلومیٹر اندر چلیں پھر 100 کلومیٹر اندر چلیں دریا اتنوں گہرا بھی ہے ہم آئندازہ نہیں لگا سکتے پیغمبر نے یہ مثال دی فرمایا میرا بیٹا وہ اس قدر علم لے کر آئے گا دریا میں جتنی گہراہی ہے اس کے سامنے چھوٹی بڑھ گائے گی یہ مثال رسول اللہ نے دیا میرے بیٹے کا علم اتنا ہوگا ارلافون اتنا بڑا عالم ہے کہ تمہاری نگاہ میں سمدر کی گہراہی جتنی ہے اس کے انڈ تک وہ جانتا ہے ہم کہہ سکتے کہ تیکنولوجی چاہے کتنی بھی آ جائے ان تیکنولوجی سے زیادہ طاقت رکھتے ہوں گے ہمارے ربط کے امام جی تیکنولوجی علم سے ہی تو آئی ہے انفارمیشن سے ہی تو آئی ہے آج دنیا جس تیکنولوجی تک پہنچ گئی ہے وہ کیسے پہنچ گئی اپنے علم سے اپنے تجربے سے آپ دوسرا جملہ پیغمبر کا سنیے اسی غدیر میں کہہ رہے تھے میرا بیٹا دنیا میں جتنا علم ہے سب کا وارث ہے وارث کا مطلب کیا ہے جو ان کے پاس وہ ہے وہ تو ان کے پاس آئی آگے کا بھی ہے آگے والا جملہ میں سنیے والمحیط بہی تو اس کے علم میں معلومات ہی نہیں ہے اس کے علم مکمل کنٹرول کے ساتھ ہے دیکھیں آج میں اس کی مثال آپ کے سامنے دوں میں اور آپ یہاں جو ہے کیمرہ دیکھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کیمرہ میں شلائیت ہماری تصویر کھی چلے لیکن اس کیمرے کے اندر اور کون کون سسٹم ہے آتاک کیمرہ میں بہت سارے آپشنس نہیں ہے بالکل اسی طرح جیسے موبائل میں اتنے سارے ایپس آگے ہیں بالکل ٹھیک پر سارے ہم دیٹیل سے تو نہیں جانتے ساتھ آج جتنے بھی یوزر ہیں جتنے بھی دنیا میں کروڑوں عربوں یوزر ہیں موبائل کے اپنے آپ کے موبائل میں ایپس ہے اس میں سے کتنے ایپس کے بارے میں کتنی معلومات شاید ٹین پرسنٹ نہیں ہے بالکل ٹھیک ٹینٹی پرسنٹ نہیں جانتے پیغمبر کریں لیکن میرا بیٹا ایسا نہیں ہے انہیں سب پتا ہوگا ان کا علم ہر ایپس کے اوپر ہے اس سے آگے کا بھی ہے دیکھیں یہ ان کو مولا کو ہمارے بہت الگ کر دیتی اللہ کا رسول کہہ رہا ہے دیکھو اس کے علم کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے ہو اتنا بڑا علم ہے اور اس کا کمانڈ علم کے اوپر جتنی بھی دنیا میں علم ہوں گے وہ تو رکھتا ہوگا ان پر کمانڈ کے ساتھ آگے کا بھی رکھتا ہوگا اب اس کا مطلب کیا ہے جو باتیں آپ نے کہی نوکلیئر بم بنانا علم کی ایک ترقی ہے نا امام زمانہ اس سے آگے کا علم رکھتے ہیں تو یہ ساری طاقتیں اپنے آپ امام کے آگے حال دیں زہر سی بات ہے اسی لئے پیغمبر نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا یاد رکھنا کبھی بھی میرے بیٹے سے لڑنے کی کوشش نہیں کرنا اس لئے کہ تم ساری دنیا کو آرہ سکتے ہو لیکن میرے بیٹے کو نہیں آرہ سکتے اس لئے کہ جس علم کی تم بات کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے آگے کا بھی جانتا ہے ایمین تم کیا سوچتے ہو اس کو بھی جانتا ہے آئندہ کیا سوچو گے وہ بھی جانتا ہے تو اس کے سامنے کیا ہوگا اسی لئے روایتوں میں ایک جملہ ملتا ہے دیکھئے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں دیکھیں کتنی عجیب حدیث امام صادق علیہ السلام کے امام صادق علیہ السلام جب آئیں گے تو کعبے سے آواز دیں گے جی ہم سنتے ہیں اے وہ لوگوں جن کو جو دعوے دار ہو جو کہہ رہے ہو کہ میرے پاس اللہ کی کتابوں کا علم ہے تو آؤ میں آدم سے اللہ کی کتاب سناتا ہوں تمہیں قرآن تک جو آخری کتاب ہے آؤ دیکھو میں کون سا علم لے کر آیا محل صاحب ہم اکثر یہ بھی سنتے نا کہ جب امام مہدی آواز دیں گے تو لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ان کا ایک قدم اپنی جگہ تو دوسرا قدم اپنے آپ مکہ پہنچ جائے گا کیا یہ بھی اسی ٹیکنالوجی اور امام کے پاس جو طاقت ہے اس کی علامت ہے بالکل نو ڈاؤنٹ دیکھیں آج جو ہے اماموں نے ہی سکھایا ہے یا قرآن نے اس کی مثال دی ہے جناب سلیمان کے واقعے میں کہ جناب سلیمان کے وزیر عاصف ابن برخیہ سے جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو ملک بلکیس کا تخت پلک جھپکنے سے کم مدت میں لاکر رکھ سکتا ہے میرے پاس تو بہت سارے لوگوں نے ان کی حکومت میں دعویٰ کیا کہ ملا دوں گا آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے ملا دوں گا آپ یہاں جان نہیں پائیں گے ملا دوں گا اور ان کے وزیر نے کہا آپ پلک نہیں جھپکائیں گے میں ہزاروں کلومیٹر سے وہ تخت کو لاکر آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کھڑی کہا نہیں بس انہوں نے پلک نہیں جھپکایا کہ یہ ہے اور وہ کس طرح اب دیکھئے یہ بھی ایک علم ہے آپ جانتے ہیں زمین گھوم رہی ہے جی ٹھیک ہے زمین تیزی سے کتنی گھوم رہی ہے آپ کو مجھے پتا جلتا ہے تو کیسے ہم کہہ رہیں گے گھوم رہی یہ تو تجربہ ہی صحیح ہم نے جانا ہے فائند آؤٹ کیا کہ یہ زمین گھوم رہی بچوں کو سکول میں جیسے ہم پڑھاتے ہیں اب ایک مثال ہے کسی کے پاس جو ہے جیسے ایک گولہ ہو اور آپ ہاتھ سے گھوم رہے ہیں جی تو آپ جتنی تیزی سے گھوم رہے شاید دیکھنے والا نہ دیکھا دیکھ سکے لیکن وہ گھوم رہی ہو ملکل سپیڈ ہے اس کی سپیڈ ہے آج مثال کسی زمانے میں گریوٹی جو قانون تھا وہ لوگ نہیں سمجھتے لیکن انسانوں نے سمجھ لیا تو کیا کیا دو پر خالی جہاز میں بنا دیا جو گریوٹی زمین کی کنٹرول کر لیا اور آرام سے فضاء میں اوڑ سکے ہزاروں ٹن لے کے اوڑ جائے ہزاروں ٹن سہم اسی طرح زمین کیسے حرکت کرتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن جس کے سامنے زمین بنی ہو وہ تو ہر راز جانتا ہے یہ ہے وہ علم جو امام زمانہ کے پاس اور وہ ان کے پاس ہے تو انہوں نے دوسروں کو دے کر اس دنیا میں بتا تھا ہمارے بہت زیادہ علماء کو واقعہ ملتا ہے کہ وہ سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جاتے ہیں جی ہم اکثر جو آیت اللہ بحجت کے بارے میں بھی سنتے ہیں یہ وہ علم ہے جو اصل وارث کون ہے امام زمانہ اسی لیے آج یاد رکھے یہ جو امام صادق کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے چلی ہے ایک حدیث اور اسی غدیر میں پیغمبر نے کہا ہے کہ علم کے بارے میں امام زمانہ کے وہ سن لیجئے یہ سپیریئر علم کی دلیل ہے فرمایا میرا بیٹا وہ ہے جو اللہ کی خبر تمہیں دے گا کوئی ہے دنیا میں جو کنیکٹ کر سکے یہ جو جملہ پیغمبر نے والمشیدو لعمر آیاتی وہی ہے جو اللہ کی نشانیوں کو مضبوط اور پاہدار کر دے وہ بتائے گا کہ سپیاریٹی کیا ہوتی ہے وہ دکھائے گا کہ سپیاریٹی ہوتی کیا ہے آج تک ہمارے اماموں کو موقع نہیں دیا گیا اگر ورنہ وہ بھی ایسے تھے جن کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا ان کے ہرم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا خب اب یہ بات آئیے تو ہم میں مکمل کرلوں پھر پیغمبر نے ہی چند جملے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کیسے مقابلہ کریں گے اس بارے میں بات کی فرمایا خب جان لو کہ وہ ریالٹی اور فیکٹ کے مقابل میں کیا ہے ترقی آفتہ اور بیلنس ہے یعنی یہ ریالٹی ہے لوگ یہ نا سمجھے کہ کسی طرح کا جادو ہے یا موجزہ ہے جادو عدو نہیں ہے یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کو خدا نے پاور دیا ہے یہ پاور کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا اس کی دو مثالیں دیکھیں قرآن کی احمد کیوں ہے اسی لئے کہا کہ آج کس کے دم ہے کہ سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیں اب بولیے کون ہے جو پانی کو دیوار کی طرح کھڑا کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے جب پاور دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی مارا تو دیوار کے طرح کھڑا اس کو کہتے ہیں رب کا پاور اس کو کہتے ہیں خدا کا پاور وہ جو چاہے وہ ہو جائے اسی لئے آگے رسول اللہ نے فرمایا انہو الرشید الصدید وہ ہدایت کی آفتہ اور مضبوط پیلنسٹ ہے اس کے بعد فرمایا اللہ انہو مفوودن علیہ تمہیں بتاؤں نہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت بہت ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی ہے اس کو پاور دے دیا ہے کہ تم یہ دیکھو دنیا تمہیں دیکھنا تو تمہیں پاور کے بغیر گشہ ہوگا تو میں اپنی طاقت تمہیں دے دیتا ہوں خوب ایک اور یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں پیغمبر نے فرمایا ہے خطبہ غدیر میں ایک اور جملہ اسی سنیے پیغمبر نے فرمایا کیا اسی خطبہ غدیر میں یہ یاد رگئے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ خطبہ غدیر خالی ایک تاریخی ایونٹ نہیں ہے اور صرف مولا علیہ علیہ السلام سے جھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اسلام کا ایک منشور ہے قانون ہے ایک ایڈیالوجی ہے بلکہ اور آپ الفاظ بدل کر دیں کہ اسلام کا ایک فیوچر اللہ کا رسول دکھا رہا تھا تاکہ قیامت تک علیہ والے انسانوں کو جان جائیں بلکل اس سے اسلام کی حقانیت بھی ثابت ہو جاتی ہے بلکل اسے آگے فرمایا جان لو اللہ کی حجت وہی ہے آخری میرا بیٹا اس کے بعد کوئی اور امام نہیں ہوگا خوب یعنی اللہ کے بقیت اللہ وہی ہے میرا بیٹا ہے اس کے بعد فرمایا حق اس کے پاس ہے حق ریالیٹی فیک کسی ہو چاہیے کوئی حق نہیں ہے سوائے یہ کہ جو اس کے پاس ہے اگر حق چاہیے کسی کو تو صرف کام ملے گا امام مہدی دوسرا جملہ سنی ہے اگر کوئی اللہ کے نوروں لائی چاہیتا ہے تو امام کے بغیر کسی کو سارا نور اس کے پاس اگر تمہیں نور چاہیے تو اس کے پاس لیجئے اس کے بعد جان لیجئے اے لوگوں انسان جان لو وہ اللہ کا ولی ہے زمین پر وَحَكْمُهُ فِي خَلْقِي اور اگر اللہ کے ظاہر کو جاننا ہے تو بھی اسی کے پاس جاننا ہے یعنی اللہ کا حکم کسی کو چاہیے تو بس ذریعہ کیا ہے وہی امام امام ہے آگے آئیے خب کتنی عجیب بات ہے دیکھئے خب کتنی عجیب بات ہے جان جاؤ اس سے پہلے جتنے دین آئے ہیں اللہ کا رسول کیسا علم رکھتا تھا کہتے تھے میرے اسلام سے پہلے جتنے بھی دین آئے ہیں ان سب میں اس کی بشارت پائیا تھا سارے اس میں ریلیجنز میں آپ کو یاد ہو تو ہم نے شروع کے اپیسیوڈ میں بتایا تھا کہ امام زمانی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ وہ خالی نہیں ہے جو اسلام میں پایا تھا بلکہ ساری دنیا کے مذاہب میں الگ الگ عنوان سے پایا جاتا ہے اگر چپ پکچر کے لیے نہیں ہے اللہ کا رسول اس کی طرف بھی خطبہ غذیر میں شارع فرماتا کہے لوگو اس میرے بیٹے کا ذکر تمام پہلے جتنے ریلیجن ہیں ان سب میں اس کی بشارت پائی جاتی ہے کوئی ایسا دین نہیں ہے جس اچھا قرآن میں بھی آیا دیکھئے ولقد قطبنا ف الزبور ہم نے دعوت کی زبور میں لکھ دیا ہے مبادِ ذکر خوب کے ذکر کے بعد یعنی قرآن کے بعد یا طورت کے بعد اَنَّ الْأَرْدَ يَرِسُحَائِ عَبَادِيَ السَّوْلِكُمْ میری زمین کا مالک کہو رہا گا میرے نیک بندے ہوں آج تفسیریں کہتی ہیں سننی شیعہ سبھی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم حکم رہا ہوگا خوب اب آپ کبھی سوچئے ایک اور جملہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بات میں سمٹ لیتا ہوں اَلَا اِنَّهُ قَسِيمٌ يَسِّمُ كُلَّذِي فَضْلٍ مِفَضْلِي وَكُلَّذِي جَهِلٍ مِجَهِلٍ اے وہ لوگو اے انسانوں آگاہ ہو جاؤ میرا بیٹا ہر آدمی کو جو کیپیسیٹی رکھتا ہوگا جس بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت ہوگی یہ اس کو وہاں تک پہنچا دے گا دیکھیں کتنی عجیب بات ہے آج انسانوں میں کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے یہ دھیرے دھیرے ترقی نے ہمیں بتا دیا مثلا آپ سینٹسوں کو دیکھ لیجیے ریاضی دانیوں کو لیکھ لیجیے آج خالی یہ ترقی آپ کو بتا انسانوں نے مثلا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کر لی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کتنی ترقی کر لی امام کیا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میرا بیٹا ہر آدمی کی کیپیسیٹی کو جو لائک جہاں تک ہے وہاں تک پہنچا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی ساری دنیا انتظار کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے وہ سختبہ غدیر میں انسانوں مسلمانوں کا ہی فیوچر نہیں سارے انسانوں کا فیوچر دکھایا ہے دکھایا ہے اور واضح طور پر بتایا ہے اور واضح طور پر بتایا ہے کہ اس فیوچر کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے ملکل ٹھیک محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اللہ کم اللہ آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ بیووز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ عیدِ غدیر کے موقع پر جب ہم امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ ہی ہمارے وقت کے امام امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ یا صاحب الزمان الاجان یا صاحب الزمان الاجان